سواگتے دوستو ایک بار فیر سے ہماری یوٹیوب چینل پرفیکٹ ٹپس فور یو میں دوستو آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی چیز لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ کے گھر میں موجود ہوگی گھر پر سے آپ اس کو بہ آسانی لے سکتے ہیں اور اس کا پاورڈر بنا کر استعمال کریں انشاءاللہ یہ ایسی چیز ہے کہ اتنی طاقت اور شفائیس میں رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی مرد حضرات اس کو خانہ شروع کر دے اور ان کے تناسل سکڑ چکے ہیں جواب دے چکے ہیں طاقت اور قوت ٹائمنگ بلکل زیرو ہو چکی ہے بلکل ختم ہو چکے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے یہ چیز اتنی زیادہ مفید ہے کہ جیسے جیسے استعمال کریں گے انشاءاللہ دوبارہ سے طاقت اور قوت لکٹ کر آ جائے گی بہت ہی مفید بہت ہی شاندار چیز ہے سب سے پہلے میری آپ سے کجاندی شکر اپنا ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو جرور سبسکرائب کریں بیل کا ایکن ضرور دبائیں جس آپ کو ہماری نئی عورت آجاب ویڈیو اپ ڈیٹ اور نوٹفیکشن مل جائے گی شاندی میری آپ سے کجاندی شکر کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں تو مستند حکیم سے رائمہ شکرہ ضرور لیا کریں اور آپ اپنے مجاز کا چیک اپ ضرور کیا کریں کیونکہ مجاز کے حساب سے ہی نسکہ استعمال کریں اور اسی کے حساب سے ہی نسکہ فائدہ کرتا ہے تو مجاز کا چیک کرانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کے ذاتی آپ پرحض کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ پرحض کے ساتھ استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ ضرور ہوگا چلی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں نسکہ ہی طرف آتے ہیں اس میں آپ کو کرنا کیا ہے اس میں آپ کو سب سے پہلے کلونجی لینی ہے کلونجی بہ آسانی آپ کو پنساری کی دکان سے یا گھر پر بھی موجود مل جائے گی اس کے بعد دوسری چیز آپ کو اس میں اکر کرا لینی ہے اکر کرا بہ آسانی آپ کو پنساری کی دکان سے مل جائے گی تیسی چیزہ آپ کو اس میں مشری لینی ہے مشری بھی بہ آسانی مل جائے گی تینوں چیزیں آپ کو ہم وزن لینی ہے جتنا چاہیں آپ نسکہ بنا لیں ہم وزن تینوں چیزیں لے لیں اس کے بعد ان کا پاودر بنا لیں پاودر الگ الگ کر کے پھر ایک ساتھ ملا لینا ہے اچھی طرح کوٹنا ہے بلکل مثلہ سرما بنا لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس کا استعمال کرنا شروع کر دینا ہے اس کو استعمال کرنے سے پہلے دھیان لگنا ہے آپ کو ایک تو بیس دن سے زیادہ استعمال نہیں کرنی اور کم سے کم بیس دن استعمال کرنی ہے بیس دن سے پہلے بلکل آپ کو چھوڑنا نہیں ہے پرہیز جرور کرنا ہے خاص کر خٹی چیزیں فاسٹ فوڈ کولنگ بیڑی شراب سگرہ ڈکٹکا تلی بھنیو چیزیں یہ گرم چیزیں اگر پرہیز کر کے آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا اس کو استعمال کب کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے صرف آدھی چمچ استعمال کرنا ہے دودھ کے ساتھ اور یہ زیادہ استعمال ماترہ میں نہیں کرنا کیونکہ بہت زیادہ فائدہ مند والا نسکہ ہے ایسا نہ ہو کہ آپ سے پھر طاقت برداشت نہ ہو تو دوستو یہ دی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کے سمجھ آئے گی پسند آئے گی ملتا آپ سے اگلی ویڈیو پر ایک نئی ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے شکریہ دھنیواد